اردو ڈسکوری کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو پاکستان عدلیہ کی تاریخ میں جس متحرک کردار کا آغاز سابقا چیف جسٹس افتخار چہدری نے کیا تھا اس کی بدولت پاکستانی عوام کے دل و دماغ میں یہ امید پیدا ہو چلی تھی کہ اب مملکت خداداد میں بھی انصاف قبول بالا ہوگا لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا اور افتخار چہدری کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ جوڈیشنل ایکوارٹیزم بھی ختم ہو گیا جس کو دیکھتے ہوئے مبسرین کی رائے تھی کہ شاید مستقبل قریب میں کوئی ایسی سیاسی جماعت وجود میں آنے والی ہے جس کو جسٹس پارٹی کا نام دیا جائے گا اگرچہ بعد میں آنے والے حالات میں گواہی دھی کہ ایسا کچھ بھی نہ تھا اور اگرچہ وہ جوڈیشنلی قائم نہ رہ سکی لیکن اس عہد میں نظریہ ضرورت اپنی موت آپ مر گیا اور عدلیہ ایک دفعہ پھر اپنی پرانی روش یعنی سست روی کی طرف لاؤٹ گے مگر یہ خلا بھی زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکا اور جب عالی عدلیہ کی سیادت کا تاج جناب چیف جسٹس ساکب نصار کے حصے میں آیا تو قوم نے دیکھا کہ ایک تفعہ پھر اس باوکار کرسی پر ایک ایسی شخصیت براجمان ہو چکی ہے جس نے اپنے منصف سے انصاف کی قسم کھا رکھی ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اردو ڈسکوری کو اور آج ہم نے زر نظر ویڈیو کے لیے اپنے سابقا چیف جسٹس جناب ساکب نصار صاحب کے عہد اور ان کی قائم کردہ روایات کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے لیکن اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل ہم حسب روایت اپنے نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز ایک خودکار نظام کے تحت آپ تک پہنچتی رہے موجز خواتینوں حضرات ہم جانتے ہیں کہ چیف جسٹس ساکب نصار 18 جنوری 2019 کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو چکے ہیں اور یہ ریٹائرمنٹ دراصل ایک ایسے باب کا خاتمہ ہے جس نے عدالتی تاریخ کو ایک نئی اور کھری جہد سے روشناس کرائے جس کے باعث آج پاکستان کے دردمند دل رکھنے والے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اس مختصر عہد کی وجہ سے نہ صرف ملک کا یہ انتہائی قابل احترام ادارہ اپنی پٹڑی پر چڑھ چکا ہے بلکہ ان کی روشن روایات کی بدولت یہ امید بھی قائم ہے کہ آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان بھی نہ صرف ان کی پاسداری کریں گے بلکہ اس بوٹے کی آبیاری کرتے ہوئے نئی مثالیں بھی قائم کریں گے لیکن آج کا ہمارا موضوع سخن جسٹس ساکب نسار کی وہ کارکردگی ہے جو کہ یقیناً ایک زمانے تک یاد رکھی جائیں گے ناظرین محترم پاکستان کے حالی میں ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس ساکب نسار ایک ہنگامہ خیز اہد کے بعد اپنی مدت ملازمت ختم ہونے پر 18 جنوری 2019 کو ریٹائر ہو گئے لیکن ان کے جانے کے بعد ہماری عدلیہ ایک ایسی پٹڑی پر چڑھ چکی ہے جو کسی بھی صاحب دانش کا خواب ہو سکتی تھی اس بات سے کسی کو بھی اختلاف کی جرت نہیں ہو سکتی کہ اس مرد میدان نے دوران ملازمت اور خاص طور پر عدلیہ کی سربراہی کے منصب سے پورا پورا انصاف کیا جس کی وجہ سے اسے عوامی سطح پر خوب پذیرائی بھی ملی وہ موبائل کمپنیوں کے ٹیکس کی صورت کاٹے جانے والی رقم ہو یا پھر نیجی سکولز اور کالجز کی حد سے زیادہ بڑی ہوئی فیسے ہو پینے کے صاف پانی کا معاملہ ہو یا منرل وارٹر بیچنے والی فیکٹریوں کی عوامی جیبیں کاٹنے کی مضمون کوشش اس مردے ہر کی نگاہ تیز سے نہ چھپ سکی اور آپ نے جہاں بھی عوامی مسائل کو محسوس کیا انہیں حل کرنے کے لیے از خود نوٹسز لیتے ہوئے اداروں کے کرپٹ سربراہوں کو عدالت میں بھلا کر ان کے حل کی فوری تمبی کی اور اگر اس کے باوجود بھی مسائل حل نہ ہوئے تو ذمہ دار افسران کو مناسب سزائیں بھی دیں تاکہ ان کا قبلہ درست ہو سکے ناظرین گرامی پاکستان اپنے جنم دن سے پانی کے مسائل سے دوچار ہے لیکن ہر آنے والی حکومت نے اپنے مفادات کا تحفظ مستو اولین ترجیح کے طور پر کیا لیکن اس اہم ترین ذمہ داری کی طرف توجہ نہ دی گئے ہمارے دو بڑے ڈیم یعنی منگلہ اور تربیلہ ایوبی دور کی خوبصورت اور منافع بخش نشانیاں ہیں جبکہ اس کے بعد ایسا کوئی قابل ذکر ڈیم تعمیر نہ ہو سکا البتہ چھوٹے چھوٹے ایسے کئی ڈیمز موجود ہیں لیکن ان کا حجم اتنا نہیں کہ وہ ہمارے مسائل کے حل میں کوئی بامانی کردار ادا کر سکے جبکہ کالا ڈیم کا کزیہ ایک زمانے سے سوبوں کی باہمی منافرت کے نام پر سیاست دانوں کے لیے ایک ایشو بنا ہوا ہے لیکن چیف جسٹس نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے فوری طور پر نہ صرف اس اہم ترین مسئلے کی طرف توجہ دی بلکہ اس زمن میں ایک بڑا فیصلہ بھی دیا جس کے بعد ایک ایسی مہم کا آغاز بھی کیا جو کہ اب باقاعدہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہے چیف جسٹس نے پاکستان میں ڈیموں کی تحمیر کے لیے اٹھنے والے بھاری سرمایے کا انتظام کرنے کے لیے باقاعدہ فنڈ کا قیام بھی کیا اور خود بھی کئی مقامات پر جا کر لوگوں کو تحریک دی کہ وہ اس کارے خیر میں حصہ ڈالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور جب قوم نے محسوس کیا کہ کوئی ہمدرد اور دیانتدار قوت اس کام کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں تو اس نے بھی اس کام کے لیے حصہ بقدر جسہ ادا کرنے کے لیے کسی کوتاہی کو نزدیک آنے نہیں دیا بلکہ بیرونے ملک پاکستانیوں نے تو اپنے خزانوں کے موں ہی کھول دیے جس کی زندہ مثال حالی میں چیف جسٹس کا دورہ انگلستان تھا جہاں میلز چند گھنٹوں میں ایک عرب روپے سے زیادہ رقم اکٹھی کی گئی چیف جسٹس نے حکم دیا کہ مومن اور دیامیر بھاشا ڈیم کی فوری تعمیر کا آغاز کیا جائے اور اس بارے میں متعلقہ ادارے تین ہفتوں کے اندر سپریم کورٹ کو اپنی رپورٹ پیش کریں جس کے بعد اس کے لیے خصوصی اکاؤنٹ کھولا گیا جس میں اب تک نو عرب روپے سے زائد رقم جمع ہو چکی ہے ناظرین گرامی اگرچہ سابقہ چیف جسٹس پر بعض حوالوں سے تنقید بھی کی گئی کہ انہوں نے بعض ایسے اقدامات بھی اٹھائے جو کہ براہ راست ان کی ذمہ داریوں میں نہیں آتے تھے اور انہوں نے دیوانہ وار ادخوز نوٹس لیتے ہوئے سپریم کورٹ پر مقدمات کا بوجھ بڑھا دیا لیکن اگر اس تنقید کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو ہمیں اتمنان ہوتا ہے کہ اس کے باوجود ان کے کام کی رفتار ماضی کے کسی بھی چیف جسٹس کے مقابلے میں بہت تیز تھی حتیٰ کہ وہ اپنی ملازمت کے آخری دن تک نہ صرف مقدمات سنتے رہے بلکہ انہیں نپٹانے کی بھی کوشش کی جبکہ اگر اس زمن میں ان کی اپنی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو صرف دو ہزار اٹھارہ میں چیف جسٹس کے بینچ نے تقریباً سات ہزار مقدمات کا فیصلہ دیا جو کہ ایک شاندار روایت ہے اس کے علاوہ ان کے از خود نوٹس کی وجہ سے بے شمار مظلوموں کی دادرسی بھی ممکن ہو سکی جسٹس ساکیب نسار نے بطور چیف جسٹس ان سٹ ایسے مقدمات بھی نپٹائے جن کی وجہ سے پوری قوم کو براہ راست فائدہ پہنچا جن میں سے ایک موبائل کمپنیوں کا نامنصفانہ ٹیکس بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے ناظرین محترم کسی بھی معاشرے میں ایک منصفانہ نظام حکومت کی وہ ریڈ کی حدی ہے جس پر ایک صحت مند معاشرے کی تعمیر ممکن ہو سکتی ہے سو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو جناب ساکیب نسار کے اقدامات کی بدولت پاکستان کی عدلیہ کو وہ اعتماد نصیب ہوا جو کسی بھی ملک کے بہتر مستقبل کا زامن ہو سکتا ہے جس کے بارے میں میاں ساکیب نسار کا کہنا ہے کہ ملک کی خوشحالی قانون کی حکمرانی میں ہے وہ کریمنل جسٹس سسٹم میں مزید بہتری لانے پر زور دیتے رہے جسٹس ساکیب نسار کے بقول نظام انصاف میں بہتری لانے کے لیے ابھی بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے ان کے بقول پولیس کو عوام دوست ہونا چاہیے جبکہ بدقسمتی سے ہماری پولیس کا کردار کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں جس میں بے گناہوں کو بھی اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتنی پڑتی ہے اور اسی وجہ سے عدالتیں بھی اصل مجرموں تک پہنچنے میں کوتاہی کا شکار ہو جاتی ہیں ایک دفعہ کوئٹا میں وکلا اور ججز سے خطاب کے دوران میاں ساکیب نسار نے کہا تھا کہ مظلوم عدالتوں کے دروازے کھٹ کھٹانے پر مجبور ہیں لیکن ان کو انصاف اگر مل بھی جائے تو بہت دیر سے ملتا ہے اور یہ ہمارے نظام کی خرابی ہے انہوں نے کہا کہ مجھ سمیت باقی عدالتوں کے جج اپنے خدا کو اس بارے میں کیا جواب دیں گے ناظرین گرامی ایک اچھے منصف کے لیے لازم ہے کہ وہ انصاف کرتے وقت اس چیز کو ملے نظر مت رکھے کہ اس کے سامنے کون پیش ہو رہا ہے بلکہ اس کے فرائض میں آتا ہے کہ وہ یہ پرکھے کہ ملزم کس حد تک گنے گار ہے اور اس کے جرم کی نویت کیا ہے اور پھر فیصلہ دیتے وقت فقط اس کی ذمہ داریاں اس کی مددگار ہوں میاں ساکیب نسار نے نہ صرف عام مقدمات میں ان سب باتوں کے ساتھ انصاف کیا بلکہ از خود نوٹس لیتے ہوئے بھی کسی مسلحت کو آڑے آنے نہیں دیا انہوں نے جب بھی دیکھا اور محسوس کیا کہ پنجاب کے نو منتخب وزیر آلہ نے ایک ایس پی کو اپنے دفتر میں طلب کر کے نہ صرف اس کی توہین کی بلکہ اپنی حدود سے تجاوز بھی کیا تو وہ بلا تعمل وزیر آلہ کو بھی عدالت کے کٹہرے میں لے آئے اور اپنی جرت کی لا زوال تاریخ رکم کی یہی نہیں بلکہ وزیراعظم پاکستان بھی عدالت کے سامنے بلکل ایک عام آدمی کی حیثیت رکھتے تھے جناب عمران خان کو بھی ان کے روشن اہد میں کئی ٹونسز کا سامنا کرنا پڑا جو کہ میاں ساکب نصار کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں جبکہ میاں برادران کے انجام کا سفر بھی انہی کے دور میں شروع ہوا اور آج مسلم لیگ نون اپنے گناہوں کی پاداش میں مقام عبرت کی طرف رما دما ہے اس کے علاوہ پی 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 کی قیادت بھی قانون کی جنگ لڑنے پر مجبور ہو چکی ہیں اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ابھی کئی اور ملک دشمن اناثر کے چہروں سے نکابیں اتر سکیں گی جن کو چیف جسٹس عدالت تک لا چکے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آنے والے چیف جسٹس اف پاکستان کو وحی جرت اور عظم عطا فرمائے جو ایک منصف عالی کی شان ہوا کرتا ہے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور ویڈس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ